اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شاہد میتلا اور آپ میرا ڈیجٹل چینل دیکھ رہے ہیں سارا انام ایک بڑا ہی اندوناک قتل ہوا تھا اسلام آباد میں اس میں آج کچھ پیشرفت ہوئی ہے اور بہت اہم پیشرفت ہے ڈسٹرکٹ کوٹ نے جو ملزمان تھے ان پر فرد جرم آئیت کر دی ہے شاہ نواز کو گلٹی پایا گیا ہے چونکہ اس نے اطراف جرم بھی کر لیا تھا اور اس کو تین سو دو کی سزا اور فرد جرم جو ہے وہ آئیت کی گئی اور اس کی ماں سمینہ شاہ جو کہہ رہی تھی کہ مجھے ڈسٹارج کیا جائے کیس سے تو عدالت نے ان کی پلی کو بھی مسترد کر دیا اور ان کو بھی معاونت کے سلسلے میں ان پر بھی فرد جرم آئیت کر دی ہے اور ان کو بھی ڈیکلیئر کیا ہے کہ انہوں نے بھی قتل میں معاونت کی ہے اس میں کچھ انکشافات ہیں پہلے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پیشرفت تو یہ ہوئی ہے فرد جرم والی اور دو انہوں نے دونوں ملزمان نے صحت جرم سے انکار کیا اب تیرہ دسمبر کو چودہ دسمبر کو وٹنسز کال کیا گئے ہیں عدالت کی جانب سے اور اس کے بعد کیس مزید پرسیٹ ہوگا بہرحال فرد جرم کافی کوئکلی آئیت ہوئی ہے چونکہ دیس سبتمبر کو یہ قتل ہوا تھا جس کی اطلاع آیاز امیر صاحب جو کہ معروف صحافی ہیں انہوں نے دی تھی پولیس کو اور پہلے تو ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا اور پھر بعد میں ان کو رہابی کر دیا گیا تھا اور چونکہ وہ وقوعہ پر موجود بھی نہیں تھے اس لیے پھر ان کو ایکویٹ بھی کر دیا گیا تھا بری بھی کر دیا گیا تھا انہوں نے ہائی کورٹ نے بھی کہا تھا کہ چونکہ وہ تو کسی بھی طرح سے نظر نہیں آتے بہرحال ان کی جو مدر تھی سمینہ شاہ صاحبہ جن پہ آج فرد جرم آئے تو یہ معاملت کی انہوں نے متعدد مرتبہ عدالت کو یہ ریکویسٹ کی کہ ان کو ڈسچارج کیا جائے اس کیس میں چونکہ ان کا کچھ لینا دینا نہیں ہے لیکن ایویڈینسیز ایسے تھے جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے ان کی معاملت نظر آ رہی ہے سب سے پہلے جو شاہ نواز نے اعترافات کی ہیں اس میں سب سے پہلے تو کنفیشن اس نے یہ کیا ہے کہ سارا انام کو اس نے اس لیے قتل کیا کہ وہ بروقت رقم نہیں بھیجتی تھی اور جب بائیس ستمبر کو یہاں پاکستان میں آئی تو اس کے بعد رات کو اسی رات جھگڑا ہوا چونکہ وہ رقم مانگ رہی تھی اور جو رقم کا مطالبہ کر رہی تھی جو رقم اس نے بھیجی ہوئی تھی اور حساب مانگ رہی تھی تو میں نے پھر حساب نہیں دیا اور تل کلامی ہوئی اور اس کے بعد پھر میں نے شوکے سے اٹھا کے اس کے سر پہ مارا جس پہ اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور پھر میں نے جب اس نے چیخنا چلانا زیادہ شروع کیا تو میں نے ڈمبلوں سے اس کو قتل کر دیا اور پھر لاش کو گھزیٹ کا ٹب میں ڈال دیا پانی والے ٹب میں ڈال دیا اور پھر پانی کا ڈلکہ کھول دیا یہ تو اس نے اعتراف کیا ہے اچھا اس کیس میں کچھ انکشافات بھی ہوں ہیں ایک انکشاف تو سب سے بڑا یہ ہے کہ سارا انام کو دو روز پہلے ملزم شاہ نواز نے بائیس ستمبر کو سارا انام یہاں پر پاکستان آئی تو اس سے دو روز قبل شاہ نواز نے اس کو طلاق دے دی تھی یہ پہلے پبلک دومین میں انفرمیشن موجود نہیں تھی پھر اس کے بعد یہ بھی کہ یہ جب یہاں پاکستان بائیس ستمبر کو آئی تو ماں بیٹا یعنی سبینہ شاہ شاہ نواز ملزم اور سارا انام یہ تینوں بیٹھے ہوئے تھے اور جب بیٹھے ہوئے تھے تو گبشم بھی کر رہے تھے اور پھر وہیں پر بتایا جا رہا ہے کہ جھگڑا ہوا اور پھر رات کو پھر جھگڑا ہوا پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ تیس ستمبر کو صبح نو بجے قتل کیا گیا ہے لیکن اب انکشافات سامنے آرہے ہیں پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی یہ بتا رہی ہے کہ یہ اس شام جب تینوں بیٹھے ہوئے تھے اس وقت کوئی تلخ خلامی ہوئی اور اس کے بعد پھر جب روم میں چلے گئے اور اس کے بعد جھگڑا ہوا اور کوئی رات کو نو دس بجے اس کو قتل کیا گیا ہے اور جو ملزم کی والدہ ہے سمینہ شاہ اس نے پولیس کو انفارم نہیں کیا اس نے کسی کو بھی نہیں بتایا اور جو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہے وہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ بارہ ایک بجے تیس ستمبر کو یہ پوسٹ مارٹم ہوا تھا تو اس میں میں ڈیٹ آگے پیچھے کہا رہا ہوں بلال جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس کے پتابق یہ دس بارہ گھنٹے پہلے قتل کیا گیا تھا جو کہا جا رہا تھا کہ صبح نو بجے قتل کیا گیا ہے اور ملزم کی والدہ کا یہ بیان تھا یہ ملزم کا بھی یہی بیان تھا کہ میں نے صبح قتل کیا ہے صبح تلقلامی ہوئی ایسا نہیں تھا بلکہ وہ دس بارہ گھنٹے پہلے قتل کیا گیا تھا رات کو ہی قتل کیا گیا تھا اور جس کا ملزم نے نہیں اعتراف کیا تھا یا نہیں بتایا تھا تو اب برحال یہ عدالت میں چیزیں سامنے آ چکی ہیں یہ تفصیلات سامنے آ چکی ہیں اور پھر جب جھگڑا ہوا اسی شام جھگڑا ہوا تھا تو اس کے بعد جو کیمرے تھے ان کو بھی بند کر دیا گیا تھا تو یہ بھی ایک مشکوک ایکٹیوٹی تھی تاکہ کسی قسم کا زراغ نہ مل سکے تو ملزم نے یہ بھی پلی عدالت میں لی تھی کہ میں نے تو طلاق دے دی تھی اور میرا تو اس سے کوئی واسطہ نہیں تھا لیکن اب وہ ایویڈنسیز سے ثابت ہے کہ وہ وہاں پر گئی بھی تھی طلاق کے بعد بھی وہاں پر گئی تھی اور وہاں پہ تلقلامی بھی ہوئی اور پھر وہ رات کو یہ والا مسئلہ بھی بنا برحال اس سلسلے میں جو ڈی وی آر ہے اس کو بھی فورنزک کے لیے لاہور بھیج دیا گیا اور اس میں کچھ مزید بھی چیزیں تفصیلات ابھی مستقبل قریب میں شیئر ہوں گی اور سامنے آئیں گی اس سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے بہت شکریہ وی لاغ دیکھ رہے گا دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں بہت شکریہ